اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب نزعہ کا وقت آئے ہم قبرستان میں آئے ہوئے ہیں آج شب برات ہیں اور یہ اہل سنت کے معمولات میں سے ہیں کہ قبرستان پر ہم آج کی شب میں آتے ہیں اپنے مرہومین کے لئے اسالے ثواب کرتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے اسالے ثواب کرنا حدیث سے ثابت بھی ہے قبر پر پھول ڈالنا بالکل جائز ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ یہ جو قبر پر ہم پھول ڈالتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ پھول تازہ رہیں گے یہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب نزعہ کا وقت آئے دیدار عطا کرنا یا اللہ پاک جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کی گئی جب کبھی قبرستان پر آنے کے آداب کو ضرور ملحوظ رکھا کریں جب بھی ہم قبرستان میں داخل ہو تو قبر والوں کو ہم سلام کہیں وہ اس طرح سے سلام کیا جائے السلام علیکم یا اہلالکبور یا غفر اللہ لنا و لکم قبر پر جب آئے تو تھوڑا دور ہم کھڑے رہ کر فاتحہ پڑے فاتحہ خانی کریں قبرستان پر آئے تو دنیاوی باتیں نہ کریں اور ہو سکے تو یہاں پر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ذکر و عذکار کرتے رہیں یہ جو مقامی عبرت کا مقام ہے یہاں پر عبرت حاصل کرنا چاہیے جو قبر میں دفن آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ کل تک ہمارے درمیان ہوا کرتے تھے زمین پر چلتے تھے آج یہ زمین کے اندر پہنچ گئے ہیں ہم بھی آج زندہ ہیں کل مرہوم ہو جائیں گے آج زمین پر چل رہے ہیں کل قبر کے اندر پہنچ جائیں گے تو ہمیں قبرستان میں آنے کے بعد میں دنیاوی باتوں سے ہسی مزاک سے بچنا چاہیے یہاں آنے کے بعد میں ہمیں اپنی موت کا تصور کرنا چاہیے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے ان قریب ہمیں بھی اندھیری قبر میں اترنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم